بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید الانبیائی والمسرین السلام علیکم ورحمت اللہ پرانے دور میں کافی پہلے کی بات ہے ایک بادشاہ تھے حشام نام تھا ہم کا حشام بن عبد الملک حچ پہ پہنچے مکت المکرمہ میں موجود ہیں کہنے لگے کہ کوئی صحابی اگر حیات ہوں ظاہری طور پر تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ صحابہ اکرام تو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو حشام نے کہا کہ اچھا کوئی تابعی بزرگ اگر مل جائیں یعنی ایسے بزرگ جنہوں نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو تو ان سے ملاقات ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا تو اس کے جو لوگ تھے وہ نکلے حرم شریف پہنچے وہاں حضرت تاؤس بن کیسان یہ بزرگ تھے تابعی بزرگ موجود تھے انہیں لے کر بادشاہ کے پاس حشام کے پاس آگئے یہ پہنچے بادشاہ کے پاس اور اس کے دربار میں اندر آنے کے بعد جو کالین تھی کالین سے بالکل نزدیک انہوں نے چھپلے اتاری ہیں اور ڈیریکلی اس کے پاس پہنچے اور جا کر کہا سلام علیکم حشام کیسے ہو اب حشام صاحب تو جلال میں بلبلہ اٹھے اوف غصہ کہنے لگے کہ جناب تاؤس یہ کیا کیا آپ نے تو تاؤس کہنے لگے ایسا کیا برا کیا میں نے جو آپ کو برا لگا کہنے لگے پہلی غلطی تو آپ نے یہ کی کہ آپ نے کالین سے اتنا نزدیک جو ہے وہ چپلے اتاری باہر اتار کیا آنے چاہیے تھے دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے مجھے امیر المومینین نہیں بولا اور تیسرا یہ کہ آپ داریکلی میرا نام لے کے سلام کر رہے ہیں مجھے اور پوچھ رہے ہیں کہ کیف آنتا یا حشام کیسے آپ مطلب ایسے بات ہوتی ہے بادشاہ سے تو حضرت تاؤس مسکرائے کہنے لگے کہ میں روزانہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں اور وہاں تو اندر کبھی کبھی چپلے بھی لے جاتا ہوں اٹھا کے گھما کے میں ہی رکھ دیتا ہوں یا اس کے دروازے کے بلکل باہر قریب اتارتا ہوں اس نے تو کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اور وہ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور پھر کہا کہ جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ امیر المومینین تمہیں کہا جائے تو بھئی سارے مومین تو تمہیں امیر نہیں مانتے تو میں کیوں کہوں تمہیں امیر المومینین اور پھر دوسری بات تیسری بات تم نے یہ کہی کہ میں نے دریکلی تمہارا حال پوچھ لیا اور تمہارے پاس آ کر بیٹھ گیا تو بھائی ہم نے تو یہ سنا ہے حدیث میں صحابہ سے یہ سنا ہے کہ اگر کسی کو کوئی جہنمی دیکھنا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھے کہ جس کے چاروں طرف لوگ کھڑے میں ہیں اور وہ بیٹھا ہوگا تو میں تو تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس زمرے میں شامل ہو جاؤ جس کے قریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو جواب تو کوئی تھا نہیں اس کے پاس بہرحال تلویل آتا رہا کہا اچھا نصیت کیجئے تو یہ دیکھیں آپ اللہ کے پیارے بندے کسی سے نہیں درتے انہوں نے بادشاہ کو بڑی سچی بات کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایسے بڑے بڑے ساپ اور ایسے بڑے بڑے بچھو لمبے چوڑے بنا رکھے ہیں کہ جو اس حکمران کو ڈسیں گے جہنم میں جو انصاف نہیں کرتا ہوگا تو انصاف کیا تو ڈرنا چاہیے آج کے حکمرانوں نہ صرف حکمرانوں کو دیکھئے یاد رکھیں ہر وہ شخص کی جو ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا اس پر لازم ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں خواہ وہ گھر میں شوہر ہو والد ہو بڑا بھائی ہو یا اسکول میں استاد ہو یا ادارے کا سربراہ ہو یا مملکت کا سربراہ ہو ہر شخص کلکم رائین و کلکم مسئول ان رائیت ہی ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا تو انصاف سے کام لیجئے آج سے آپ بھی نیت کیجئے میں بھی کرتا ہوں کہ ہم انصاف سے کام لیں بہت شکریہ نبی کریم علیہ السلام نے بہت ساروں کی روحانی بھی اصلاح فرمائی اور جسمانی اصلاح بھی فرمائی اور اپنے جسم کو جس چیز کی عادت ہے وہی کھلاو اپنے جسم کو نئی نئی چیزوں اور نئی نئی چٹکھاروں میں نہ ڈالو یہ میں الفاظ بیان کر رہا ہوں حضور نے فرمایا کہ جسم کو جس چیز کی عادت ہے اس کو وہی کھلاو ہمارے دین نے ہماری اصلاح فرمائی ہے ہمارے دین نے ہمارے قرآن نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا ہے تلاش ہمیں کرنا ہے دھونڈنا ہمیں ہے معرفت ہمیں حاصل کرنی ہے عرفان ہمیں حاصل کرنا ہے اس کے لیے غور و فکر کی اور تحقیق کی ضرورت ہے موسیقی